اسلام علیکم دوستو میں حکیم شاہنواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چنلی یونانی یان آج کی سوڈی میں ہم بات کریں گے ایک روگن کیٹیگری کی دوائی روگن حفظ برگ کے بارے میں سوڈی میں آپ کو جانکاری دیں گے ابھی جو دوائی ہے کافی زیادہ فیمس بھی ہے اور بہت اچھی دوائی ہے تو اس کے بارے میں ہم جو ہے ڈیٹیل بات کریں گے ایک روگن یعنی تیل ہوتا ہے جو کی مالیس کے لیے استعمال کیا آتا ہے یہ فالی لکوا اور گٹھیا کے مریضوں کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے چوٹ موچ کے قرن ہونے والا درد یا سوجن اس طرح کی کنڈیشن اور بھی کہیں تیرے کی پریشانیوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو روگن حفظ برگ کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل بات کرنے والے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لاجمی پریس کیجئے تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے تو چلی شروع کرتے ہیں انگریڈینٹ کی بات کریں گے سب سے پہلے ہم یعنی کن چیزوں سے اس کو بنا جاتا ہے اور اس کے علاوہ فائدے کی بات کریں گے اور کتنے میں آپ کو مارکٹ کے اندر مل جاتا ہے تو انگریڈینٹ کی اگر بات کرتا ہوں تو اس کا جو فورمولا ہے تو ہفت برگ ہفت برگ یعنی کہ سات پتوں کا تیل اس کو کھا گیا ہے تو یونانی میں اس طرح اس کا نام لگا ہے تو سات پتے اس کے اندر ہرے لیے جاتے ہیں جسیں آب برگ آکھ کا ایک فیڈ ہوتا ہے تو اس کا پتہ لے جاتا ہے دھتورے کے پتے سمبالو کے سہجن کے بقائن کے جکوم اور ارہنڈ یہ سات طرح کے پتے لے کر جو ہے ان کا ارک نکالا جاتا ہے ہم ارک نکالنے کے بعد میں ان کو روگن کنجڑ یعنی تل کے تیل میں جو ہے ان کو پکایا جاتا ہے اور وہ تیل تیار کر کے جو ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے یہ اس کا طریقہ ہے بنانے کا اور حالانکہ آپ کو اتنا بنانے کی اتنا پریشان ہونے کی جورت نہیں آپ کو بنا بنایا مارکٹ کے اندر ہمدرد کا مل جاتا ہے باقی اور کمپنیاں بھی اس کو تیار کرتی ہیں چلیے بات کر لیتے ہیں اس کے فائدے کے بارے میں کہ کن کن پریشانیوں کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا جو اس کا کہا ہوا ہے فالیج لکوا جو خاص طور سے جو لکوے کی پریشانی یا فالیج کی اس طرح کی کنڈیشن ہے تو وہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہو یا بڑھاپے کی کمجوری کی وجہ سے ہو یہ جو پریشانی ہوتی ہے مان لیجے ہاتھ جو ہے ایک ہاتھ میں لکوے کی کنڈیشن ہو گئی ہے یا چہرے پر چہرہ مڑ جاتا ہے اس طرح ہی کنڈیشن ہو گئی ہے تو وہ دیماغی پریشانی یا ہاتھ کی وجہ سے ہے تو پھر اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں دیکھنے کو ملے گا آپ کو تو اگر ہاتھ میں لکوا ہو گیا کسی بھی طرح میں یا پیر میں لکوا ہو گیا تو اس میں جو اگر تھنڈ کی وجہ سے ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا کمجوری کی وجہ سے ہے تو اس میں بہت جبردست اس کا ریل دیکھنے کو ملے گا لیکن اگر ہاتھ کی وجہ سے ہے دیماغی کنڈیشن کی کلوٹ جمنے کی وجہ سے ہے نسومیشتری کنڈیشن کی وجہ سے ہے تو تب اس کا کوئی کام اس میں نہیں ہوتا ہے تو اگر بڑھاپے کی وجہ سے جیسے میں نے بتا تو یہ اچھا کام کرتا ہے تو اس میں مالیس کرنے سے فائدہ پہنچتا ہے تو اگر مان لیجے ہاتھ پر لکوے کی سکایت فالج کی سکایت ہوگی اس طرح کی تو پھر جو ہے اگر ہم اس کی مالیس کرتے تو کافی فائدہ پہنچ جاتا ہے اور سردیوں میں ہونے والا جو جوڑوں کا جو درد ہے تو اس میں بھی کافی یہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے اب درد میں سوجن ہو گئی ہے تو اس میں فائدہ کرے گا چوٹوے موچ کا درد ہونے پر تو یہ کافی یوجبول ثابت ہوتا ہے اس کا سائٹی کا کا درد یا درد کے قارن سوجن کا ہونا اور سردیوں میں سولڈر میں درد ہو جاتا ہے فروزن سولڈر جس کو کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے میں بھی تکلیپ ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے سولڈر میں اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو اس طرح کی کنڈیشن میں بھی اگر دوسری سائق دوائی جیسے مالیس کھانے کی دوائی آپ کھا رہے ہیں کوئی تو ساتھ میں لگانے کی دوائی لگانے کے ساتھ میں تو اس سے کافی زیادہ آرام اور فائدہ پہنچتا ہے گٹھیا کے روگیوں میں درد ویسوڈن کا ہونا اس طرح کی کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کی جاتا ہے تو لگانے کا طریقہ اگر بات کرتا ہوں تو درد والی جگہ پر ہلکے آج سے اس کو مالیس کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یا کہیں چوٹ موج کی کنڈیشن ہے تو وہاں پر آپ گرم پٹی بان سکتے ہیں یا روئی کا فویا وغیرہ رکھ کر بھی کوئی پٹی بان کر بھی یعنی ایک ترہی سو سے گرمات دے سکتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ریلٹ آپ کو اس کا مل جائے گا اب یہ ہمدرد کا آپ کو پچاس ہمیل کا جو پیک ہے اس کی جو قیمت مارکٹ کے اندر ہے وہ سو روپے میں آپ کو مارکٹ کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ تھا ویڈیو دوستہ ہمارا روگنے ہفت برگ کے بارے میں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئے ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا